اشتركوا في القناة محمد وعليه التیبين التاہرین المعصومین ولعنت اللہ على عادائهم مجمعین من الانح إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسِب الناس اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَخُولُ عَمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ سلوان دے جئے محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد حسین اور شہید اللہ محسن ترامی آلِ اللہ مقامہ اور تمام شہدہ ملت کو شامل کر ایک سورہ فاتحہ بڑھ کر مخش دیجئے گا بسم اللہ سلوان دے جئے محمد آلِ محمد اس سے بہتر اندازم بلد نواز ایک سلوان دے جئے آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد مسئلہ یہ ہے کہ ہم ختم کرنے کا وقت اپنا مقرر کر لیتے ہیں شروع کرنے کا وقت تو آپ تمہارا مقرر کر نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اس کے بعد بھی جانا ہوتا ہے کئی مہا کے بچارے مومنی نے کیا قصور کیا ایک وقت دیا ہے پہلے عشرے میں وقت کی پابندی ہونی چاہیے ہر جگہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک جگہ کے بعد ایک جگہ ورنہ پھر ایک جگہ لیٹ ہو بھی سب جگہ آدمی لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے بس ہم نے ختم کرنے کا وقت مقلر کر دیا تو برا نہ مانی ہے گا اگر آج میں مختصر تھی مجلس پڑھو میری مجبوری ہے کیونکہ دوسرے مومنی نے کیا قصور کیا بچاروں نے ایک وقت آپ نے مجھے دیا تھا میں نے اس وقت کوئی نوٹ کر لیا لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں ہو بلکہ اور روزہ پانچ دس منٹ آگے بڑھا ہے آگے بڑھا آگے بڑھا ہے تو کل تک تم پھر جاگے گیارہ بچ جائیں گے مجھے بیٹھتے بیٹھتے تو بھر جہاں جانا ہے وہ بیچاروں کہ کیا قصور ہے لہذا خود سب چیزوں کو سوچیے سمجھئے اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہاں بھی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بلند دواس ایک سلوات بھیجئے محمد آل محمد آئیے بغیر کسی تمہید کے آزمائش اور غومی پر بات چل رہی ہے آئیے ہم نے ایک آیت سورہ بخرا کی دو ست چودیویں آیت جسے کل آغاز کیا تھا آج اس کے سائے میں بات کو آگے بڑھائیں گے کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں جانا بڑا آسان ہے جبکہ ابھی تک تم پر وہ مسیبتیں آئی ہی نہیں جو تم سے قبل والوں پر آئی تھی یعنی تم سے قبل والوں پر اس سے بھی زیادہ مسیبتیں آئی تھی اب سنیئے اب یہی پر روگ رہا ہوں آپ کو اب سنیئے فرمان چوتھے امام کا امام زہنالعبدی صدوہ السلام کا فرماتے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ کیسی مشکلات سے گزریں معصوم اب کسی نے سوال کیا یعنی مشکلات کے بارے میں جو ان پر گزر رہی تھی مومین پر دو چار پر انہیں آگے سوال کیا تو اب معصوم فرماتے ہیں کہ تم لوگ کی نگاہیں ہیں کہاں تم کہا ہو ان راہوں پر جن راہوں پر تم چل رہے ہو یعنی دین کے راستے پر راہوں سے مراد کیا ہے معصوم کی یہ جس راستے پر تم چل رہے ہو تم سے پہلے ان راہوں پر چلنے والوں کو یہ ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور پھر انہیں مسلوب کر دیا گیا فانسیوں پر لٹکا دیا گیا تو ان راہوں پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ تم سے پہلے والوں پر تم سے زیادہ مشکلاتیں پھر معصوم کسی آیت کی تلاوت کرتے کہ تم نے سنا نہیں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے ام حسب تم ان تدخل الجنت ولمہ یاتکم مصول اللذین خلو من قبلکم جن تم سے پہلے والوں پر گزری ہیں وہ مصیبتیں تم نے دیکھی نہیں نہ تم تک آئی ہیں مصط ہم البعصہ وزرہ وزلزلو مصیبتوں نے بھوک نے بلاوں نے بیماریوں نے زلزلوں نے ان کو ہلا ڈالا اتنی مصیبتیں کے رسول اور مومنین چلہ اٹھے پروردگار تیری مدد کب آئے گی ہر ایک کو ایک ہی جواب ہے ہر زمانے کے مومنین کو ایک ہی جواب ہے مشیط کا گھبرانا مت خوصلہ مت ہارنا مصیبتوں کے مقابلے میں تمہیں لگ رہا ہے کہ دیر ہو گئی تمہارے ہاتھ سے وقت نکلا جا رہا ہے کیوں کیونکہ تمہاری عمر ہے کم ساٹھ سال ستر سال اسی سال تم چاہتے ہو کہ ظالموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے انجام تک پہنچے ہوئے دیکھ لوں اللہ کو کوئی جلدی نہیں نہ اللہ کے ہاتھ سے وقت نکلا جا رہا ہے نہ زمین نکلی جا رہی ہے تمام مصیبتوں کے باوجود اللہ کیا کرے گا ظالمین پر اس زمین کو تنگ کر دے گا تم نے دیکھا نہیں ابھی نہیں دیکھا کہ جنہیں تہشت کی علامت بنایا گیا تھا دنیا میں پوری دنیا کو خوفزدہ کیا گیا تھا انہیں بنا کے دائش کی صورت میں کیا ہوا عراق میں اور شام میں جب یہ کربلا کی دیوار سے ٹکر آئے تو زمین اتنی مصف کے باوجود ان پر اتنی تنگ ہو گئی کہ یہ زمین میں گھسنا چاہتے تھے زمین نے انکار کر دیا پناہ دے گا سمجھ بھی نہیں ہے گھبرا رہے ہوں ابھی درے میں پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا کیسی زمین شمد گئی ان کے لیے پناہ کے لیے چلا رہے تھے وہ جن کو دہشت کی علامت بنایا تھا کوکا رہے تھے امریکہ بچا اسرائیل بچا بردانیہ بچا فرانس بچا زمین تنگ ہو گئی ہم پر اب کوئی بچانے والا نہیں ان کی مثال قرآن میں کیسے دی گئی نوں کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا ہے نا نبی کا بیٹا لہذا کبھی بھی ناجائز فخر نہ کرنا نہیں سمجھے ناجائز فخر اور جائز فخر میں فرق ہے ایک فضیلت اللہ نے دی تمہارا کمال نہیں ہے کہ کس گھر میں پیدا ہو گیا اپنی مرضی سے آئے ہو کوئی سید مجھے بتا دی اپنی مرضی سید گھر میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں جی میری مرضی میں سادہ تو آپ کی مرضی چل لی ہوتی تو سارے دنیا میں سید دوتے پھر ویسے تو باشا اللہ بھی بن جاتے ہمارے سامنے بنے بلکل اصلی سید ہم نے گواہی دی ہمارے سامنے بنا جو ہمارے سامنے بنا وہ اس سے زیادہ کون اصلی ہوگا بھئی سلام بھئی محمد آل محمد بھر جی ہاں نمال کتنوں کو میں جانتا جب کوئی پوچھتا میں کہتا اس سے بڑا اصلی تو کوئی نہیں میرے سامنے بنائی جو سامنے بنا ہو جس کے چار گواہی دینے والے ہو اور کیا چاہیے اس کو سید ہونے کے لیے ہے نا تو میں کیا انس کر رہا ہوں آپ سے کہ حسب نصب پہ فخر ایک حد تک ہے یہ اللہ نے فضیلت دی ماں باپ کی نیکیوں کے سبب سے اجداد کی نیکیوں کے سبب سے کہ تم وہاں پیدا ہو گئے اب اس فضیلت کو بچانا کس کے ہاتھ میں ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سلوات بھی محمد آل محمد بھار انتظام ہے نا شکر سلوات بھار سلوات اللہ سل 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 اللہ اب یہ آئے گا تھوڑا صبر کریں یا بڑی مشکل سے ٹیمپو بنتا ہے مجلس کا تقریر کا ہم جیسے تعلیم علموں کا امتحان ہوتا ہے نا یہ بھی تو آپ جانتے کہ بڑے سے بڑا خطیب آپ خدبہ شخص شقیہ جانتے نا کیوں نام خدبہ شخص شقیہ ایک سوندر بہرہ تھا مطالب کا مولا ایک خدبہ دے رہے بیچ میں جاہل کھڑا ہو گیا سوال کر بیٹھا سوال کیا مولا سے مولا نے جواب دیا بیٹھے گئے نمبر سے اتر گئے بیٹھے گئے تو عبداللہ ابن اپاس کھڑوے جوش میں کہ مولا خدبہ دے بارے میں خود پڑھ دی جائے گئے لکھا جو میں بتا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ لفظ لکھیں میں وقت نہیں لینا چاہ رہا تو ہوتا کیا کہ اب آپ انتاظر لگائیں تو ہم جیسے طالیب لوگوں کا کیا حل ہو جائے گا لیکن KSC والے جانتے کیا کیا جائے صلوحات بیجی محمد آل محمد آل سیر تو جناب بس عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے کھڑے کیے گئے مارے کے آپ کے سامنے بنائے نا اتنے بڑے بڑے زمین تنگ ہو گئی ان پر ایسا آزمائش میں بھائی مومنین کی آزمائش ہی بات کر رہے ہوں کہ مومنین کی آزمائش کس طرح سے اللہ لیتا ہے کہاں کہاں پر لیتا وہ جہاں بات چھوڑی گئی وہ تو میں بھول گیا وہ تو میں دوبارہ جب آؤں تو وہاں تک پہنچوں گا لیکن چلیے ایک بات مضمون تو ہے نا میرے ذہن میں اس مضمون کو لے کر میں آگے سکتا ہاں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک فضیلت تو اللہ نے دے دی ٹھیک ہے نا آپ کو سید بنا دیا ماشاءاللہ آپ سید اپنی مرضی سے تو آئی نہیں پہلی میں نے کہا بتا دے کوئی اپنی مرضی سے آگیا ہو اللہ نے دی نا ماں باپ اجداد کی نیکیوں کی بنا پہ اب اس فضیلت کا دفاع کرنا کس کا کام ہے اگر کوئی دفاع نہیں کر رہا فضیلت کا تو اسی لئے قرآن نے مثال دی کہ نبی کا بیٹا ہوگا تو پھر بھی نبی کے شجرے سے بہار ہو جائے گا بہار ہو جائے گا عامال کی بنا پہ اور اگر نبی زیادہ نہ ہو عرب بھی نہ ہو عامال میں اتنا نزدیک آئے اتنا نزدیک آئے کہ رسول اللہ کا فرما دے سلمان من من بنی حاشم ہے کون ہے سلمان حاشمی ہے متلبی ہے قرشی ہے عربی ہے کون ہے حجازی ہے مکی ہے مدنی ہے کچھ نہیں عمل میں قریب آیا تو کیا کہا اللہ کے رسول نے ہمارا ہے ہم میں سے ہے اور اس سے بڑی مثال دے دوں مروان کا پوتا کس کا پوتا مروان کا پوتا احمد نام ہے اس کا پانچ امام سے ملتا ہے بازار میں دست بوسی کرتا ہے گریہ اوزاری شروع کر دیتا امام فرماتے کیوں روتا ہے کس لئے روتا ہے کہ آپ نے بد نصیبی پہ رو رہا کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جسے اللہ نے شجر خبیصہ بنایا جسے اللہ نے قرآن میں شجر خبیصہ قرار دیا ہے میرا تعلق اس خاندان سے امام نے گرے لگا کر کا تُو نہیں ہے حال کہ پوتا ہے پوتا ہے مرور کا تُو نہیں کیا تُو نے سُنا نہیں جس نے بھی جو بھی اتباع کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا لہذا جو ہمارا اتباع کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا کیونکہ تُو ہمارا اتباع کرتا ہے لہذا تیرا شجر خبیصہ سے کوئی تعلق نہیں تُو ہم سے ہے یعنی ہمارے دوستوں میں ہے ہمارے چاہنے والوں میں تو آپ نے دیکھا کہ عمل بنی امیہ کے ایک فرد کو ادھر لی آتا ہے اس سے بڑی مثال دے دوں میں تو خود دیکھ کر آیا ہوں آپ میں بھی نام علم کتنے دیکھ کر آیا ہوں گے ارے یزید کا بیٹا خدا کے بندو یزید کا بیٹا اس خاندان میں ایک ہی قبر باقی بچی ہے اسے کی اور نام بھی آپ جانتے کیا ہے معاویہ ابن یزید یہی نام ہے نا غلط تو نہیں لیا سننا ٹھائی لیکن جاؤ اس کی قبر پہ جا کے دیکھو شام میں کیا لکھتا بڑا بڑا لکھا ہے معاویہ ابن یزید محب اہل بیٹ تاکہ ہر آنے والا پہچان لے کہ نام پہ نہ جانا عمل پہ جانا اس کا عمل ایسا ہے نا سمجھ میں آگئی بات ہماری ایسی بات سمجھانا چاہ رہے ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اللہ نے ایک فضیلت دی تو نو کا بیٹا نبی کا بیٹا مگر نافرمان مگر نافرمان فرما بردار نہیں ہے نافرمان نو کا بیٹا کیا ہوا جب دفاع نو آیا نو بکار ترے ادھر آجا ادھر آجا کشتی میں نہیں آیا کیا کہتا تھا یہ بہت بڑا پہا میں پہا پہ چھڑ جاؤں گا سمجھ میں آگئی ابھی جو میں نے پہلے بات کی دی چلاتے رہے امریکہ بچائے گا فرانس بچائے گا بردانیا بچائے گا اسرائیل بچائے گا یہ آل سعود کے ٹکٹو بچائیں گے یہ قرائے کے گوری میں بچائیں گے یہ بھاڑے کے ٹکٹو بچائیں گے یہ قرائے کے فوجی بچائیں گے جب اللہ کا منافر ہوا کوئی بچانے اللہ خودی نہیں آیا صاحب نے زمین یا زمین اللہ مصنی زمین اپنی غصتوں کے باوجود ایسی تمہوین پر کہ نہ ان کا زمین نے پناہ دی نہ اور کوئی گوشہ ملا یہ بچے یہ ہی کرتے رہیں گے آپ بے فکر رہے ان کا کہانے مجھے ڈسٹرپ کرنا سلوات بے جی محمد آل محمد پر ورنہ یہ بچے کیسے ہوتے سلوات بے جی محمد آل محمد آئیے سمجھ میں آگئی بات پروردگار اشاری دے رہے کیوں گھبرا رہے کیوں ڈر رہے ہو مجھے اکتالیس ملک جمع ہو گئے ان کی فوجیں جمع ہوگی مجھے یاد جو سنی لوگ کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اکتالیس جمع ہوگئے اس ناچی اس کے جملے محفوظ آن ریکارڈ میں نے کہا تب پرواہ نہیں کرو یہ زیرو جمع زیرو جمع زیرو برابر زیرو کہاں گئے یہ ان ہوسی مجاہدوں کے مقابلے میں کدھر گیا بھاگنا شروع ہوگئے سب آدھے ملک بھاگ چکے آپ کو پتہ ہی نہیں اپنے اپنے فوجیوں کی لازے اٹھا گئے کہاں مروا دیا کس کے سامنے لیا کیوں سنو کیا کہاں تھا عبد المالک خوصی نے تمہیں یہ کوئی نہیں بتائے گا یہ زبان چند رہ یہ جب تک سن لو مجھ اور کوئی نہیں بتائے گا عبد المالک خوصی نے ریڈی آئی لہروں پہ ٹی وی ریڈیو پہ خطاب کیا جب یہ تالیس ملکوں کے کرائے کے ٹٹو بھارے کے ٹٹو خوصی وں پر حملہ کرنے کے لیے تو اس کا بیان گوجہ تم ہمیں مار سکتے ہو قتل کر سکتے ہو زبرہ زبرہ کر سکتے ہو ہوا میں بکھے سکتے ہو نیس تو نابود کر سکتے ہو لیکن خدا کی قسم تم ہمیں سرندر نہیں کرا سکتے کیونکہ ہمارا رشدہ گربلا سے ہے ہم گربلا ہیں اللہ ہمارا رشتہ کربلا سے ہے ہم حسینی ہیں اور جب یہ پیغام گیا ہے وہ اکتالیس بھاڑے کے ٹٹووں کے دل بیٹھ گئے تکرائے کس ہیں اب تم تکرائے ہو کربلا والوں سے تمہیں معلوم ہی نہیں کربلا والے جانتے ہیں فتح شکست کا میار کیا ہے سمجھ میں کربلا سے زیادہ کئی جمع ہوا تھا لشکر بہتر کے مقابلے میں بہتر ہزار چلو لگ بہتر کم کچھ زیادہ کچھ بھی کر لو ہے نا ہزاروں کا لشکر شکست کس کی ہوئی بہتر کی یا ان ہزاروں کی اور ہزاروں نہیں ان کے پیچھے لاکھوں لاکھوں نہیں ان کے پیچھے کروڑوں کوئی مورخ نہیں لکھتا کہ حسین کو شکست ہوئی کیوں سرندر نہیں کیا سر دے دیا سرندر نہیں کیا سر دے دیا اس لئے فاتح عالم قرار پایا حسین کیا قرار پایا فاتح عالم اب آئیئے پھر وہی لے کر آتا آپ کو چوتھی امام نے کیا فرمایا کیا سمج تم سے پہلے والوں پہ اس سے بڑی مصیبت آئیے آئیے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے نا آج پھر بنی اسرائیل کا ذکر بہت ذکر سنائے نا مومن آل فیرون آج بتا ہی دوں آپ مومن آل فیرون کی تصویل یقیناً بذر جانتے ہوں گے مجھ سے لیکن سنو مومن آل فیرون ہزبیر جو ایمان رکھتا ہے جناب موسیٰ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ کی وحدانیت پہ چھپ چھپ کے عبادت کرتا ہے مخبر تو تاک میں رہتے ہیں نا ہے نا نہیں جانتے چلو اچھا ہے نہیں جانتے مخبروں کو آپ سلامات دیئیے محمد آل محمد تاک میں ہوتے مخبر مخبر کہاں سے مومن کو پھسانا ہے اور ہزبیر فرسٹ کزن بھی ہے فیرون کا اور اس کے آگے بڑھ کے بتاؤں فیرون کا بیٹا کوئی نہیں ہے یہ جان اشین بھی ہے مگر مواہد تو ہی پرست ہے چھپ کے عبادت کرتا ہے اور دوسرے جب جلتے ہیں خار کھاتے انہوں نے خبر دی ہم نے خود دیکھا ہے یہ خدا کو مانتا ہے اس خدا کو جس کو نہیں مانتا اور یہ اس ہی کی عبادت کرتا اتنی چغلی کہ فیرون نے کہ دیکھو میں بلا تو رہا ہوں اور یہ معلوم ہے کہ ہزبیل کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہزبیل کبھی جھوٹ یہ معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ بلا لو جھوٹ تو بولتے نہیں بتا دیں دربار میں کہ بلا رہا ہوں اگر ایسا نکلا تو اس کو مسلوب کر دوں گا اور اگر اس کے برخلاف نکلا تو تمہاری خیر نہیں میخیں ٹھوک دوں گا جانتے نا فیرون کسی سزا دیتا تھا میخیں ٹھوکتا تھا اور میخیں ٹھوکنے کے بعد دو تین دن ایسی تڑپتا رہے آدمی ایسی جناب آسیہ زن فیرون یہ مومینہ آل فیرون اس نے مسلوب کیا تھا اب ہزبیل کا واقعہ سنی آپ جناب ہزبیل کو طلب کیا کہ یہ میں کیا سنا ہے کہ کیا تجھے پتہ ان کا خدا کون ہے ان سب نے ہمارا خدا فیرون کہ تمہارا رسک دینے والا کون کہ فیرون تمہیں زندگی دینے والا کون کہ فیرون تمہیں مار دینے والا آل اللہ فیرون efendim سے کہتے جو بھی ان سب کو پالنے والا ہے جو ان کو رسک دیتا ہے وہ میرا رزق دینے والا ہے جس نے انہیں زندگی دی وہ میرا زندگی دینے والا ہے جو ان کا مارنے والا ہے وہ میرا مارنے والا ہے اور یہ بات میں اس خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو ان کا پیدا کرنے والا ہے یہ ہے مومن کی فراسط کیا ہے مومن کی فراسط جھوم گیا فیرون مجھے میرے بھائی کے خلاف تھا کہتے ہیں تھانتا میخو سے ان سب کو گلے سے لگا لیا کہا تو صحیح آدمی ہے لیکن دیکھئے یہ تو تھا نا تقیعہ کا توریہ کا زمانہ توریہ اس نے کیا اس کو توریہ کہتے ہیں فرق زبان نے توریہ کیا جو ان کا خدا ہے وہی میرا ہے جس نے ان کو پالا جس نے ان کو پیدا کیا اسی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس نے ان کو پیدا کیا اس نے مجھے پیدا کیا جو ان کو مارے گا وہ مجھے مارے گا وہ پریشان ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ جب تک جواب دیں میکو سے ڈھونک دو لیکن سنی اب اس بیل کی قربان میں کب تک جب تک جانتا ہے کہ مجھے تقیعہ میں رہنا ہے تاکہ مومنین کو پنہ دینی ہے نہیں سمجھے آپ ہر ایک کے خلاف نہ ہو جایا کرو بہت سارے لوگ مومن آل فرعون ہوتے ہیں اگر وہ فرعون کے بات نہ ہو مومنین کو پنہ نہیں ملتی یاد نہیں صرف ایک آج بھی کا ذکر ہے بس کہ جب جناب موسیٰ کی قتل کا حکم دیا وہ مکہ مارا تھا نا ایک قبتی کو مر گیا تھا دوسرے دن پر جھگڑا کر رہے تھے تو ایک مومن نے آ کے بتایا تھا چپکے سے نکل جاؤ فرعون نے آرڈر دے دیا ہے یہ یہی مومن آل فرعون جس نے اپنا آدمی بھیجا جاؤ موسیٰ سے کو نکل جائے بس اسے نکل جائے آرے سپائی پکلنے کے لیے قتل کرنے کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ایسا اسی لئے مومن آل فرعون لقب ہوا لیکن کب کب تک جب تک مسلحہ جانی کب اپنے ایمان کا اظہار کیا جب ساہروں کی رسیوں کو جو ساپ بن گئی تھی موسیٰ کے اصاں نے نگل دیا جیسے ہی موسیٰ کے اصاں نے نگلا ساہروں نے ایمان کا اعلان کیا یہ فرعون ساہروں میں برم ہوا فوراں ہزبیل اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے فرعون تو غلط ہے کیا تجھے نظر نہیں آنا کہ وہی رب ہے جس کے رب کا اعلان جس کے رب ہونے کا اعلان موسیٰ کر رہا ہے بس جناب قیامت آگے تو میرے خلاف کہ تیرے خلاف نہیں میں تجھے بچانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی حقیقت کو تسلیف کر لے وہی اللہ ہے جس کی طرف موسیٰ دعوت دے رہے کیا ہوا انہی ساہروں کے ساتھ جناب ہزبیل کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا پہلے میخیں سے ٹھونکا گیا اور پھر ہاتھ پیر یہ سب کاٹ کے رکھ دیا یہ جناب ہزبیل کا انجام بات ختم نہیں ہوئی ابھی اب آئیے اس سے بڑی قربانی اس سے بڑی قربانی کون دے رہا ہے جناب ہزبیل کی زوجہ مومنہ ہے فرعون کے دربار میں ذمہ داری کیا ہے وہ جو فرعون کی بیٹیاں بیٹیاں ہیں ان کے بناو سنگار کی ذمہ داری ہے بیٹی کے کنگی کر رہی تھی فرعون کے بیٹی کنگی ہاتھ سے گر گئے بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیا چونکی اس کی بیٹی کہتے ہیں بسم اللہ سے کیا مرادی تھی یہ اللہ کون ہے میرا بابا ہے نا کہا نہیں یہ بھی ظاہر باپ اس کا شہر شہید ہو چکا تھا زندگی کے لالچ نہیں دی اس کو آپ اپنے ایمان کو ظاہر کرو کہتے ہیں نہیں میری مراد وہ اللہ ہے تو تیرے باپ کا بھی خالق ہے کہ میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی معافی مانگ توبہ کر میرے بابا کی خدائی کا اقرار کر ونہ میں شکایت کروں گاب کر دیں شکایت مجھے زندگی کی کوئی پروانے اس ملونہ نے شکایت کی اس کو بچوں سمیت بلایا آخری موقع دیا کہ تُو نے خدمت کی ہے میری آخری موقع دے رہا ہوں میری خدائی کا اقرار کر مسکرہ کے کہتی ہے کہ اب اسی کا اقرار کر رہی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہا تو پھر میں بتاتا ہوں کس کے قبضے میں جان ہے اس نے تامے کا بہت بڑا اقرار ساؤ منگایا اور اس میں آگ روشن کر دی آگ روشن کر اب جب آگ روشن کی تو یہ مومنہ کہتی ہے کہ دیکھ ایک مجھ پر احسان کر دے جب ہم جل جائیں ہماری ہڈیاں بچ جائیں تو ان کو دفنہ دینا زمین میں دفنہ دینا فیران کہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ خدمت کی یہ تنے عرصے تونے تیرا ایک حق بنتا ہے اور وہی حق یہ ہے کہ جو تک کہہ رہی ہے وہ کروں گا ہڈیوں کو دفنہ دوں گا اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کے کڑھاؤں میں ڈالنا شروع عزیزوں کتابوں میں پڑھنا آسان ہے اس لئے میں آزمائشوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہو بڑی آزمائشیں ہیں خدا کے بندوں قرآن کہہ رہا ہے جو تم سے پہلے تھے ان کی آزمائشیں دیکھو کیسی آزمائشوں سے گزریں ایک بچے کو ڈالا دوسرے بچے کو ڈالا تیسرے بچے کو پانچ بچے تھے پانچوں میں چھوٹا سا تھا شیرخار تھا جب اس کو چھیننے لگے تو ذرا سا ہچ کے جائے ہے نا شیرخار کی محبت ذرا سا ذرا سی گھبرات ہوئی تو گویا ہوا قدرت الہی سے بچہ گویا ہوا کہتا میری ماں استقامت دکھا سابق قدم رہ بس چند لمحوں کی تکلیف ہے پھر دے اللہ نے تیرے اور ہمارے لئے کیا مقام رکھا مطمئن ہو گئی اس کے سامنے اس کے سب بچوں کو اللہ کے بندوں اتنا آسان ہے آزمائش 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 اسی لئے تو میں نے مضمون رکھا کہ اتنے محکم تو بنو کہ ہر آنے والا زمانہ آزمائشوں کا زمانہ ہے یاد رکھنا پہلے سے زیادہ انہیں سمجھ رہا سکون کے دن آگئے دشمن چین سے نہیں بیٹھے گا اسلام کا دشمن ایمان کا دشمن تشیعہ کا دشمن امام زمانہ سے لڑنے کا دعویٰ کرنے والا بدترین اور ملون دشمن کیا سمجھ رہے ہو یہ آرام سے بیٹھے جائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے آزمائشیں کیسی کیسی ہو سکتی ہیں تاریخ زندان نہ معلوم کتنوں کا انتظار کر رہے ہیں نہ معلوم قبریں کتنوں کا انتظار کر رہی ہیں کتنوں کے ساتھ کیا ہوگا درانیرہ تمہیں حمد دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا ہی خاصہ ہے یہ قربانیاں طول تاریخ میں سبائے علی کے شیعوں کے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا نہ دے سکتا ہے نہروں میں بھایا گیا دیواروں میں چنو گیا زندہ چلا گیا گیا کوئی ہمارے دلوں سے ہمارے آقا مولا ہمارے سید و سردار علی کی حسین کی محبت کوئی ہم سے چھید نہیں سکا لبے یا حسین پانی دینا بیٹا پانی پانی دینا لبے یا حسین لبے یا حسین لبے یا حسین لبے یا حسین سلامت رہے اتنی بلند آواس ایک سلوار بھی نہ ہے سرمائی محمد سرمائی 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 جب کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا سنتِ الہی ہے اور سنتِ الہی میں کبھی تبدیلی آسکتی ہے وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تم کبھی بھی سنتِ الہی میں نہ کوئی تغیر پاؤگے نہ کوئی تبدیلی پاؤگے سنتِ الہی یہ ہے کہ جس زمانے میں جب بھی کوئی ایمان کا دعویٰ کرے گا اسے آزمائش کی بھٹیوں سے گدارا جائے گا امتحان لیا جائے گا دیکھا جائے گا پرکھا جائے گا مومن ہے تو رہے گا نہیں ہے تو چھن کے الگ ہو جائے گا ایسی ہے نہیں کربلا ہو یا آج کی کربلا ہو میدان تو ہر زمانے میں موجود ہے لہ آزمائش کا لہٰذا خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں آزمائشے دینا ہے مزید مگر ذینی طور پر کیا ہے تیار رہنا ہے کہ بھئی ہے جب حسین کو ماننے کا اعلان کیا ہے حسین کی عزداری کرنے کا اعلان کیا ہے تو بھئی پھر ہر کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے پس نظم و ضبط برقرار رکھو اور جو بات روزہ نہ کہہ رہا ہوں پھر تقرار کروں کہ خبردار اپنی مجلسوں میں کسی کو اجازت نہ دو کہ داخلی مسائل کو اٹھائے عزداروں یہ سازش ہے بہت بڑی سازش ہے تمہاری آبادیوں اور بستیوں کو لڑانے کی تمہا پس نولت جاؤ خدا کے لیے تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بچو ان چیزوں سے ہاتھ لڑو مت اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کے ہاتھ جوڑو بھائی رحم کر دے ہم پہ نہ کر ہماری آبادیوں میں یہ انٹی سیڈی بکواس انٹی سیڈی باتیں ہیں جس سے مومنین میں انتشار پھیلے مومنین کو لڑانے والا کبھی مومنین کا دوست ہو سکتا ہے بتاؤ ہو سکتا ہے دوست نہیں ہو سکتا اگر کوئی مسئلہ ہے گھر میں ہے ٹھیک ہے نہ چلو کوئی بات نہیں خدا کے بندوں میں تو یہاں تک کہتا ہو کہ رہنے دونا سارے مسائل نہ مانو میری نہ مانو اس کی انتظار کرو اپنا امام آئے گا سب بتا دے پریشانی کی کیا بات ہے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو کیوں تمہیں لڑایا جا رہا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے فتنہ تم میں ڈال دیا جائے گا ان فتنوں سے اپنے آپ خود بھی بچو اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اپنی نسلوں کو بچاؤ یہ امانت ہے امام زمانہ کی اور سب سے بڑی بات انہیں تمیز سکھاؤ خدا کے بندوں تمہیں کیا ہوا ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے یہ بزرگ ہمیں ڈانٹتے تھے محلے کا بزرگ کوئی ڈانٹ دے تو گھر پہ ڈر کے مارے نہیں بتاتے تھے کہ اببہ اور دو تھپڑ ماریں گے اور اب بچوں کو تم نے اتنا بتتمیز بنا دیا کہ کسی محلے والی کی جرت بھی نہیں کہ تمہارے بچے کو توکے اول تو پہلے وہ خود ہی تمہارا حساب کتاب کر دے گا دو ایسی تمہیں قراری سنائے گا کہ ساری تمہاری بزرگی دھری رہ جائے گی اور جو باقی قصر بچے گی گھر سے اببہ کو بھی لیا گا اببہ بھی آ جائیں گے تمہاری جرت کیسے ہوئے میرے بتتمیز بچے کو تم نے تمیز سکانے کی کوش بتتمیز ہے تو میرا بچہ ہے خبردار مومین کے بچوں کو تہذیب یافتہ ہونا چاہیے سب بچے بیٹھے ہو سن رہے ہونا مولا کے چاہنے والوں کے بچے کیسے ہوتے ہیں محذب محذب تمیزدار جانتے ہیں مجلسوں میں بیٹھنے اٹھنے کے آدھاب کیا ہوتے ہیں اور بزرگوں کا یہ کام ہے ذمہ داری ہے کہ پیار سے سمجھاؤ بچوں کو اگر تمہاری بچے بتتمیز ہو گئے تو دنیا کو تمیز کون سکھائے گا دنیا کو تہذیب ملے گی یہاں سے ان مجلسوں سے ان فرشیعظہ سے یہ فرشیعظہ ہیں جو عدب آداب سکھاتے ہیں ہم نے تو یہی سے سیکھا بھائی اسے تو ہمارے بزرگوں یا پکڑ پکڑ کے لے جاتے تھے مجلس میں آگے بٹھاتے تھے تاکہ تمیز سے بیٹھو معلوم ہو کہ ہاں حسین کی مجلس میں آئے ہیں کوئی فنکشن نہیں ہو رہا یہاں پہ سمجھ میں آرہی ہے ہماری بات جیازہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو اپنی آبادیاں مثالی بناو خدا کے بندوں دوسرے بھی دیکھیں کہ ہاں یہ مومنین کی بستی ہے نہ کہ اپنے بھی کان پکڑ کے بھاگے کہیں اور چلو بھائی ٹرم بھز گئے آگے ہوتا نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں برامت تو بان جائیے گا سلوات بھیجئے محمد آل محمد بھائی سمجھ میں آگئی بات آپ کا دوست ہوں آپ کا دوست ہوں اس لئے یہ باتیں کر رہا ہوں دوست نہ ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتا آپ سے محبت کرتا ہوں تو یہ باتیں کر رہا ہوں آپ کا مخالف ہوتا دوست نہ ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتا مجھے کہا جاؤ جو کرتے کرتے رہا بچے لیکن نہیں مجھے محبت ہے آپ سے ان بچوں سے امانت ہے امام زمانہ کی کون بنے گا امام کا سپائی انہی بچوں کو تو بننا ہے پھر صفات ویسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بس ختم کر دیا میں نے بیان کو آج اسی لیے تاکہ کل آپ مجھے صحیح وقت میں بٹھانے کے پابند ہو جائیں میں نے آج یہاں پہ ختم کر دیا کیونکہ وہ آگے والوں کا حق تلف نہیں کرنا چاہتا جہاں مجھے یہاں سے کے بعد جانا ہوتا ہے یاد رکھو یہ وہ آزمائشیں جو کربلا میں قدم قدم پر حسین کی صورت میں لوگوں کے سامنے آتی رہی جب تک ابن زیاد کا جبرس حتم سامنے نہیں آیا لوگ خوب اچھل رہے تھے بیانتیں کر رہے تھے اٹھارہ ہزار نے مسلم کے بیانت کر لی اور جب ابن زیاد مسلط ہوا جبرس حتم کے ساتھ سب دبک ادھر 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 سب نے کونے پکڑ لی بھاگے وہ بھئی مر جائیں گے مار دے گا ہے تو بڑا ظالم آدمی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اس کے بعد گرفتار بھی کر لے گا گھر لوٹ لے گا اور بھی بہت کچھ کرے گا ہماری خواتین کو بھی اٹھا گے لے جائے گا ایسی دہشت اس نے پھیلائی سب بھاگ گئے کتنے بچے بہتر اچھا حسین بھی چاہتے ہیں کہ حجوم اکھٹا کرنے ہی نہیں ہے حجوم میں پتہ نہیں چلے گا اصلی کون ہے نقلی کون ہے لہٰذا جب مکہ سے کوفے کا سفر اختیار کیا تو کہتے چلے آرہے ہیں بھائی وادگاہ کی طرف جا رہا ہوں قتلگاہ کی طرف جا رہا ہوں وادگاہ کی طرف جا رہا ہوں جو میرے ساتھ آئے گا وہ بھی مارا جائے گا لو بھائیہ رات ہوتی تھی صبح جب ہوئی آدھے نکل لیے رات کا انتظار کرتے تھے لوگ خیمے میں سو رہے ہیں صبح دیکھا آدھا ہوتے 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 حسین بھی یہی چاہتے تھے کہ جس کو جانا ہے ابھی چلے جاؤ میدان میں میرے ساتھ ایک بھی ایسا نہ ہو جو مجھے چھوڑ کر جائے جس کو جانا چاہوں مجھے وہ لشکر نہیں چاہیے چاہے بہتر ہو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حسین انتظار کرنا ہے عجیب نہیں سب کو واپس دو تین ہستیوں کا ذکر کروں گا لیکن آج ایک کا ذکر کروں گا کچھ ایسے ہیں جیسے حسین تو پہچانتا ہے کہ یہ اپنا آدمی ہے ہے نا کچھ کا انتظار کیا حالانکہ وہی بھیجنے والا حسین انتظار کرنا ہے منزل زی حشم پہ حر کا پہلے حسین پہنچیں بعد میں حر پہنچا ہے جبھی تو حر نے پانی طلب کیا ہے کیونکہ حسین تو پہلے سے موجود ہیں اور لوگ حیران ہیں حسین کے ساتھ یہ حیران ہیں کہ یہاں اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں حسین اس منزل پر یہاں قیام کرنے میں دیر کیوں حسین جانتے ہیں نا اپنا ایک سپاہی آنے والا ہے ابھی جانتے ہیں نا جب ہر آیا ہے تو کس عالم میں آیا تین ہزار کا سردار ہے سردار ہے مگر تین ہزار سپاہیوں کا وہ مہاد جنگ پہ تھا کسی مہاد جنگ پہ تھا وہاں سے بھیجا گیا اس کو جب واپس آتا کہ جاؤ راستے میں حسین کو راستے میں حسین کو راکو جا ملے وہاں پہ راک لینا لیکن راستہ اتنا طویل ہو گیا کہ اس کے لشکر کا پانی وانی سب ختم ہو گیا امام کی خدمت پہ پہنچا ہے تو روکنا روکنا کیسا تڑپ رہا تھا بلک رہا تھا پیاس اور کہا دے فرزن کہ رسول میں بھی پیاسا ہوں میرے سپاہی بھی پیاسے ہمیں سہراب کیجئے ہماری پیاس ہو جائے حسین نے حکم دیا آپ نے ساتھ کھول دو مشکلوں کے معنی پہ لاؤ سب سہراب ہو رہے ہیں ادھر حیوانوں کی زبانیں لٹک رہی ہیں پیاس امام اللہ سوالجل کائنات کا امام ہر شئے کا امام ہے نا امام کی نگاہ پڑی حیوانوں پر مجھے کہنے دیجئے ایک جملہ شاید حیوان کہنا کہ مولا ہم بھی تو پیاسے ہم بھی تو پیاسے امام نے ان حیوانوں کو دیکھا اپنے ساتھ یا حیوانوں کو بھی شہراب کرو ان کے حیوانوں کو پلاؤ یہ بھی پیاسے ہیں بس یہ منظر دیکھا اور نے جو پانی پینے میں مصروف تھا ایسے دیکھا کہ یہ فرزند رسول کہہ کیا رہا ہے مجھے اپنے جانوروں کا خیال نہیں ہے مگر فرزند زہرہ کو خیال ہے یہ پہلا تیر تھا حسین کی محبت کا جب بیوست ہو گیا ہر کے قلب میں ہر کے سینے میں پہلا تیر تھا کہ میرے جانوروں کو بھی پانی پھلایا ابھی کوئی بات تھی ہوئی نماز کا وقت ہوا دونوں لشکروں کی صفحے درست ہوئی اور یہ درمیان میں کھڑا ہے حیران و پریشان کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کیونکہ اتنا تو جانتا ہے نا کہ فرزند رسول ہے اتنا تو جانتا ہے نا فرزند فاطمہ تو زہرہ پہلی بار دیکھا ہے مگر سنا تو ہے نا جانتا تو ہے ایک عام سا فوجی آدمی ہے مگر احترام ہے دل میں کہ دختر رسول کا بیٹا ہے اتنا احترام ہے اس کے دل میں ابھی بتاتا ہوں کیسا احترام ہے اس کے دل میں صفحے درست ہوئی اس کے سپائیوں نے کہا اور امامت کر آکے کہاں کیسی باتیں کرتے ہو ارے زندگی میں پہلی بار موقع مل رہا ہے فرزند رسول کی امامت میں نماز پڑھنے کا اپنا لشکر چھوڑ کے حسین کے پیچھے آگیا حسین نے مسکرا کے دیکھا جس کا انتظار تھا آخر وہ آگیا سپائی اب مجھے بتائیے جب نماز پڑھ رہا ہوگا اور کیا معلوم دائیں طرف ابباس ہو بائیں طرف علی اکبر ہو اب جب ان کے درمیان میں نماز پڑھے گا تو اثر تو ہوا نا تو یاد رکھئے سارے راستے گفتگو ہوتی رہی ہور کو سمجھاتے رہے لوگ کبھی مسلم بنے آسجا کبھی زہر بنے قین ہور فوجی آدمی کہتا بھائی میں ملازم ہوں مجھے کچھ نہیں بتا مجھے تو اطاعت کرنی ہے اور پھر اسے یقین ہی نہیں تھا کہ جن ہوگی حسین کے سو ان کا کچھ ہوگا معاملہ آلوگا چلے جائیں گے اسی صورتحال میں حسین نے پوچھ کرنے کا حکم دیا جب اساس باندھ چکے انسارِ حسینی اور حسین بھی سوار ہو گئے اپنی سواری پر اب ہور کو ہوش آیا ہے اپنی ڈیوٹی یاد آئی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ فرزندِ رسول میں مجبور ہوں مجھے حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو پاؤں وہیں پہ روک رو حسین اپنی سواری پہ بیٹھے کہا ہور میں جہاں کے لئے نکلا ہوں وہیں جاؤں گا اب میں یہاں ٹھیلنے والا نہیں ہور کہتا ہے کہ مولا میں فرزندِ رسول میں کیا کروں مجھے حکم ہے تقرار ہوئی آگے بڑھا ہور لجابِ فرس میں ہارٹ آتی ہے یعنی حسین کے سواری کی باٹ پکڑ باٹ پکڑ کے کہتا ہے فرزندِ رسول میں مجبور ہوں مجھے حکم ہے میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا پس اتنا سننا تھا بلندی فرس سے حسین نے ہور کو دیکھ کر کہا چھوڑ میرے کھوڑے کی باگ کو تیری ماں تیرے ماں تم میں بیٹھے یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کسی کی ماں کا نام لے کے یہ جملے کہہ دینا تیری ماں تیرے ماں تم میں بیٹھے اتنا سننا تھا ہور نے باگ چھوڑ دی نظرِ زمین پہ گاڑ دی ایک جملہ برداشت کر دی جائے گا لیکن ہے کوئی آپ کو سنائے یا نہ سنائے تاریخ میں ہے کہ ہور نے کیا کہا ہور نے نظرِ زمین پہ گاڑی دلیر ہے بہادر ہے اور جانتے ہیں ہور نے کیا کہا ہور کہتا ہے فرزندِ رسول آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا منظر کچھ اور ہوتا لیکن میں کیا کروں مجبور ہوں آپ تو کہہ سکتے ہیں میں آپ کی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا سوائے درود و سلام کے انصاف سے بتاؤ ازاداروں کیا کسی اور نے حسین کی ماں کا یہ احترام کیا ابنِ زیاد کے لشکر نے عمرِ ساتھ کے لشکر نے کسی ملون نے احترام کیا لیکن ہور اتنا تو جانتا تھا نا کہ حسین کس ماں کا بیٹا ہے آپ کی ماں کے بارے میں سوائے درود و سلام کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تھا وہ احترام جو دوسروں کے دل میں نہیں تھا ہور کے دل میں تھا اسی لئے اللہ ہور کو نکال کر لے آیا مولا میں کیا کروں پھر آپ میرے لئے کوئی راستہ نکالیے میرے لئے کوئی راستہ نکالیے تہہ کیا پایا کہ تیسرا راستہ اختیار کرو جب تک نئی صورتی حال واضح نہیں ہوتی نئے احکام نہیں آتے آخر دو محرم کو کربلا پہنچ گئے کل پڑ چکا کہ کیسے رکے یا بھی حسین کو کسی نے روکا نہیں ہے حسین اپنی مرضی سے رکے کربلا میں دو محرم کو رکا اس کے بعد ہور نے دیکھا کہ اب لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں اس کے گھبراہت شروع بھی کہ اتنے کم حسین کے ساتھ افراد ہیں اور یہ ہزاروں کا لشکر جمع ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ کیا ہے پانچ محرم کو ہور نے دیکھا کہ حکم آیا ہے کہ حسین کے خیمے نہر سے حکا دیے جائے اب ہور کی پریشانی اور بڑے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ساتھ کو جب پانی بند ہوا اب اپنے بھائی سے کہتا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ آلِ رسول ہیں اور یہ وہی لوگ نہیں جنہوں نے ہم پیاسوں کو سہراب کیا ہمارے حیوانوں کو سہراب کیا کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے دو دن گزر گئے اس تراب کے عالم میں جب شبِ آشور آئی اب سمجھ گیا ہور کیا صبح جنگ ہوگی ابھی تک یقین نہیں تھا شاید کوئی راہ نکلا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں بار بار ہمارے ساتھ سے بات چیت ہو رہی ہے مختلف مقامات ہیں آپ کربلا میں دیکھ کر آئیں جہاں جہاں مذاکرات ہوئیں ان سب کی نشانیاں موجود ہیں تو ابھی تک امید تھی لیکن جب آخری مذاکرات ناکام ہو گئے اب غرب بے چیل ہو کر عمرے ساتھ کے خیمے میں تاخل ہوا پھر تو عمرے ساتھ کیا صبح واقعی جنگ ہوگی فرزند رسول سے عمرے ساتھ نے کہاں ہور اور یاد رکھ ان کو تھوڑا سمجھ سمجھنا بڑی خوفنات جنگ ہوگی یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے یہ حاشمی ہے میں نے ان کی جنگ دیکھی جب تک انہیں کا ایک ایک درجنوں سیکڑوں گرا نہیں دے گا اپنے گھوڑے سے نہیں گرے گا بڑی بھیانت جنگ ہوگی ہور ہورا واپس آیا اپنے خیمے میں ہاتھ مل رہا ہے ہاتھ مل رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہور کے بھائی نے دیکھا بیٹے نے دیکھا بھائی حیرت سے کہتا ہے ہوا کیا تجھے کیا ہوا تجھے کسی جنگ میں تیری یہ حالت نہیں دیکھتی یہ تو اتنا سا رشکر ہے ہور کرنا ہے خاموش یہ آوازیں سنو خیمے میں خاموشیں چھائی گانوں میں بچوں کی آوازیں آئیں اللہ تش ہائے پیاس بھائی نے نظریں جھکائی تو ہور نے کہا کس کی آوازیں کس کے بچے ہیں یہ کیا یہ آل رسول نہیں کیا یہ اسی حسین کے بچے نہیں کہ ہم پیاسے تھے ہمیں سہراب کیا ہمارے جاندوں کو سہراب کیا کہ جو تو فیصلہ کرے گا بھائی کہتا ہے جو تو فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ تو کمی نہیں کچھ سمج میں نہیں آرہا ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے ادھر جاتا ہوں مار دیا جاؤں گا مگر حسین شاپہ محشر تو ہے نا ادھر رہوں گا تو قتل حسین میں ہاتھ رنگین کرنے کے بعد کون سامل پھر مجھے جہنم سے بچائے گا دوڑا اپنے ہتھیار اٹھائے کہ میں چلا حسین کے در تمہارا جو دل چاہے کرو بھائی نے بھی ہتھیار اٹھا کہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں بیٹے نے بھی ہتھیار اٹھا کہ میں بھی بابا تیرے ساتھ جاؤں گا غلام کو کہا جاتو آزاد ہے غلام نے آگے بڑھ کر پیر پکڑ لیے ہر کے یہ کیا کرتا ہے جب تک جہنمیوں کے ساتھ تھا مجھے ساتھ رکھا اب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے چھوڑ کے جاتا ہے دعائی دی یہ مختصر سا قافلہ رات کی تاریخی میں عمر ساتھ کے لشکر سے نکلا خیام حسینی کی طرف روانہ ہوا نہیں میں غلط کہہ گیا مختصر سا قافلہ نہیں تاریخ بشریت کا عظیم ترین لشکر ایسا لشکر جو نہ اس سے پہلے دنیا نے دیکھا نہ اس کے بعد قیامت تک دیکھ سکیں گے دنیا یہی سبج رہی ہے کہ یہ نشکر زندگی سے موت کی طرف جا رہا ہے مگر یہ تو ہر جانتا ہے کہ میں زندگی سے موت کی طرف نہیں بلکہ موت سے حیاتِ عبدی کی طرف جا رہا ہوں اب حسین مجھے مرنے نہیں دے گا اب کربلا میرے پغیر مکمل نہیں ہوگی ادھر ہر چلا بھائی چلا بیٹا چلا ادھر حسین نے ابباس علیہ اکبر مسلم بنے او سجا زہر بن قیم سب کو کنگیا جاؤ جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے حیرت سے پوچھا مسلم بنے او سجا نے مولای سوت کون سا مہمان کہاں سے مہمان کہاں ہر آ رہا ہے جاؤ دوست بن کے آ رہا ہے استقبال کرو دوست بن کے آ رہا ہے میرا الہر ہر نے دیکھا سائے بڑھ رہے ہیں ابباس کو پہچان لیا قد و قامت کی وجہ سے چلا کر کہتا ہے اپنے بھائی سے گھوڑے سے اتر کے کہتا ہے امامہ اتار دیا کھول دیا کہتا ہے میرے ہاتھ باند میرے ہاتھ باند کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں جنگ کے ارادے سے آ رہا ہوں اور میں ویسے بھی مجرم ہوں مجرم عدالت میں ایسے نہیں جاتے میرے ہاتھ باندے جب دونوں گروہ قریب ہوئے چلا کر ہر نے کہا فرزند پوتھرا جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا دیکھئے میرے ہاتھ باندے ہوئے ہیں ابباس نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا کے کہا ارے ہر میرے مولا ہی نے تو بھیجا ہے تیرے استقبال کے لیے ادھر ہر قریب ہوا خیم آگاہ کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں زمین پہ بیٹھ گیا زانوں کے بل چلنا شروع کیا پہنچا حسین کی خدمت میں اپنے آپ کو گرا دیا زمین پہ حسین کے قدموں پہ گرا دیا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے کہتا جاتا ہے مولا کہ میری خطہ معاف ہو جائے گی مجھے نہیں معلوم تھا مولا کہ بات یہاں تک پہنچے گی ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں کاش میں نے یہ راستہ نہ روگا ہرگا حسین نے سر اٹھایا ہرگا ہاتھ کھولے سینے سے لگا کے گا جا ہو جا میں نے بھی معاف کیا میرے اللہ نے بھی معاف کیا صبح آشور ہوئی پہلے پھائی گیا غلام گیا پھر پیٹے کو بھیجا بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرنے لگا آواز دی بابا میری خبر لے ارے ہر بڑا بہادر ہے بہت دلیر ہے لیکن جوان بیٹا جوان بیٹا ہوتا ہے جو ہی جوان بیٹے کی آواز سنی دوڑا چلاتا ہوں میرے لان میرے لان میں آ رہا ہوں میرے بیٹے میں آ رہا ہوں ہر کی کیفیت دیکھی حسین نے اب باس کو آواز دی علی اکبر کو آواز دی باس دوڑو علی اکبر دوڑو دیکھو ہر میدان میں جانے نہ پائے جوان بیٹے کا لاشا ہے ہر سے دیکھا نہ جائے گا ارے حسین نے ہر کو میدان میں جانے نہ دیا خود گئے ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لائے میں کہتا ہوں مولا اصر کے وقت کے لیے کچھ ساتھیوں کو روک نہیں دیئے جب علی اکبر گھونے سے گرے گا آواز دے گا بابا آپ پر میرا آخری سلام آپ کو راستہ نظر نہ آتا ہو آپ ٹھوکریں کھا رہے ہو علی اکبر علی اکبر آواز دے رہا ہے ارے کوئی تو ہو جو آگے پڑھ کر حسین کو کھام ہے حسین کو سہارا دے کوئی تو آواز دے کر کہے کہ جمان بیٹے کا لاشا ہے حسین سے اٹھایا نہیں بجمان بیٹے کا لیتے کی علی اکبر گاρχاً